آبست جاوید ٹی وی پر خوش آمدید جیسے کہ آپ کو تھم نیل سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو ساگوان درخت کے متعلق ہے ہمارے چینل آبست جاوید ٹی وی پر ہم آپ کو کم خرچ میں زیادہ نفع دینے والے کاروبار کے ایڈیاز اور درختوں کے بزنس کے حوالے سے مکمل اور تحقیق شدہ معلومات مہیا کرتے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے التماس کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بغیر کسی تاخیر کے آج کے موضوع یعنی ساگوان کی کاشت طریقہ کار فی ایک اڑا آمدنی تقمینا لاغت اور موسم کے علاوہ ان کی خاصوصیات کی جانب چلتے ہیں ناظرین ساگوان کا صرف ایک درخت آپ کو چند سال میں ایک لاکھ روپے سے بھی زیادہ اور ایک اکڑ چار کروڑ روپے سے بھی زیادہ تک آمدنی دے سکتا ہے اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے سب سے پہلے ساگوان کی خاصوصیات کی جانب چلتے ہیں ساگوان کی لکڑی کو دیمک بلکل بھی نہیں لگتی ساگوان کی لکڑی آگ بھی نہیں پکڑتی اس کی لکڑی سلیکہ کی وجہ سے نمین بھی نہیں پکڑتی تحقیق سے یہ بات تیہ سدا ہے کہ ساگوان کی لکڑی دو ہزار سال تک خراب نہیں ہوتی حتیٰ کہ بارش دھوپ یا اس کے اوپر دس فٹ تک بھی برفان پڑے تو یہ نیچے دب کر ستر سال تک سالم رہتی ہے اس کی لکڑی فرنیچر دروازے فارش جہاز اور کشنیں بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کا موسم فروری مارچ اور اپریل ساگوان لگانے کا بہترین وقت ہے البتہ یہ اگست ستمبر اور اکتوبر میں زمین میں منت کلکیا جا سکتا ہے پنجاب میں اگست ستمبر اکتوبر میں لگائے گئے پودو کو سردی سے بچانے کے لئے پہلے سال شاہ پر ڈال کر کور کرنا پڑتا ہے ایک سال کے اندر یہ پودا آٹھ سے دس فٹ تک قد کرے گا اور پھر سردی سہنے کی سکت پیدا کر لے گا لگانے کا طریقہ ایک اکڑ میں کم از کم چار سو اور زیادہ سے زیادہ پانسو پودے لگائیں ایک طرف نو فٹ اور دوسری طرف دس فٹ کے فاصلے پر پودا لگائیں تو چار سو بیس پودے ایک اکڑ میں لگیں گے اور ایک اکڑ کے چاروں جانے تین تین فٹ جگہ بھی بچ جائے گی اگر ایک طرف نو فٹ اور دوسری طرف نو فٹ پودے لگائیں گے تو ایک اکڑ میں پانسو پودے لگیں گے اور تا چاروں اطراف میں جگہ خالی نہیں بچے گی لیکن میری تحقیق کے مطابق آپ پودے ہر طرف سے دس دس فٹ کے فاصلے پر لگائیں اور اس طرح چار سو پودے ایک اکر میں اگائے جا سکتے ہیں جس سے آپ کو فیدہ حاصل ہوگا ساگوان کی بہترین اقسام ساگوان کی یوں تو بہترین اقسام ہے لیکن پاکستان اور انڈیا میں گولڈن برما ساگوان شاندار قسم ہے یہ برما کے ساگوان کے جنگل کی لکڑی ہے اور دنیا کی بہترین لکڑی جانی اور مانی جاتی ہے اس کرنگ گولڈن اور اس میں ساگوان قدرتی تیل کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انتہائی مضبوط تصور کی جاتی ہے ساگوان موتدل گرم مرتوب علاقے کا پودا ہے یہ انڈیا پاکستان چینہ انڈونیشیا ملیشیا تھائی لینڈ بنگلہ دیش، برونائی، سرلنکا اور امریکہ میں اگایا جاتا ہے اور برما اس کا ابائی علاقہ تصور گیا جاتا ہے پاکستان میں یہ موتدل گرم مرتوب علاقوں میں کاشت کیا جا سکتا ہے سن کے تمام علاقے، بلوچستان کے گرم اور سہری علاقے بلائی اور زیری پنجاب کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے گرم علاقوں میں یہ آسانی سے کاشت کیا جا سکتا ہے ایسے علاقے جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر یہ زیادہ موضوع ہے جہاں سردی ایک اشارہ سات سنٹی گریڈ تک نیچے چلی جائے وہاں پر یہ موضوع نہیں ہے زیادہ ریتلی زمین پر بھی یہ درخت کاشت کے قابل نہیں تصور کیا جاتا اب بات کرتے ہیں ایک اکر سے کم از کم کتنی آمدنی ہوتی ہے ناظرین اس وقت تنبر مارکیٹ میں اصل برما ساگوان لکڑی کی کم از کم قیمت سولہ سوٹ پی سے لے کر اٹھارہ سوٹ پی تک فی کیوبک فٹ ہے اور ایک بڑے درخت سے کم از کم تیرہ سے سولہ کیوبک لکڑی حاصل ہوتی ہے مارکیٹ کے حساب سے ساگوان کی لکڑی کی کم سے کم قیمت لگائی جائے تو ایک اکر کم از کم چار کروڑ پی میں بکے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جے آمدنی ڈبل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے اس وقت مارکیٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی بلندی کو چھو رہی ہے اس لئے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ دس سال بعد جب یہ پودا تیار ہو کر درخت بنے گا تو یہ ڈبل قیمت بھی دے سکتا ہے مطلب چار کروڑ سے بھی زیادہ ناظرین ہم نے آپ کو کم از کم وقت میں ساگوان کے متعلق زیادہ زیادہ معلومات دینے کی کوشش کی ہے امید ہے یہ معلومات آپ کو پسند آئے گی اس کے علاوہ ہم نے اس چینل پر کیکر پاپولر اور زیتون کی معلومات کے حوالے سے بھی ویڈیو ڈالی ہیں وہاں پر بھی آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو تک اجازہ دیں اللہ حافظ